سبابتی مہدے میں اس بل کے سمرتن میں کھڑا ہو رہا ہوں یہ ویسے بہت ہی سرل بل ہے اور اس کی ضرورت ہے میں سرلتہ میں اگر آپ کو بتاؤں تو اس صدن کو چلانے کی جمعہ داری آپ کی ہے لیکن انشاثن کی اگر طاقت آپ میں نہ ہو اور ان پارٹی کے مکھیالے میں ہو تو آپ جان سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی مشکل ہوگی اسی طرح سے انٹر سرویسز اورگنائزیشن آج ایسی ضرورت پڑ گئی ہے 21 سدی کے یدھ کی ستھی کو دیکھتے ہوئے کہ الگ الگ فورسز ایک ساتھ مل کر کام کریں اور اسی کے قارن یہ انٹر سرویسز بل لائے گیا ہے ابھی پرستیتی یہ ہے جیسے انڈوان نیکو بار کمانڈ ہے اس کو بنایا گیا جوائنٹ کمانڈ اس کا نام دیا گیا لیکن اس کے اندر جب ایئر فورس کے نیوی کے اور آرمی کے جو سینک مہا پر آ کے کام کرتے ہیں اور ان کے انشاثن یا ایڈمنیسٹرٹی بیوستہ کرنی ہوتی ہے تو اس کے لئے واپس ان کو انہی کی سرویس میں بیجنا پڑتا ہے اس سے فینانشل امپلیکیشنز بھی ہوتے ہیں سمیہ بھی زائع ہوتا ہے اور انشاثن ہینتہ رہتی ہے تیج گتی سے کام کرنا ہائی پریشر انوائرمنٹ میں کام کرنا ایک سٹیک طریقے سے آپریشنز کو کرنا یہ بھارتی سینہ کی جمعیداری رہتی ہے جمعیداری کو پورا کرنے کے لئے آج کے حالات میں یہ بہت ضروری ہے کہ یہ ایڈمنیسٹریٹیو پاورز اس کمانڈنگ آفیسر یا کمانڈر ان چیف کے پاس ہو جس سے وہ تینے تینوں سرویسز یا پھر کوئی تیسر یا پھر کوئی اور فورز کے جو ادھکاری ہیں ان کو انشاثن کے اندر اور ایڈمنیسٹریٹیو بیوستہ ان کی کر سکے میں اس بات کی بدا ہی دیتا ہوں ایک بھارتی سینے کے ناغریک ہونے کے ناتے کہ مودی سرکار نے ہمیشہ بھارتی سینہ کی ضرورتوں کو اہمیت دی ہے بھارت کی سرکشہ کو اہمیت دی ہے چاہے وہ بارڈر انفرسٹرکچر جو تیج گدی سے بڑھ رہا ہے تیار ہو رہا ہے وہ ہو چاہے صدیوں سے دشکوں سے جو ون رینک ون پینشن کی ڈبانڈ چل رہی تھی جو ابھی نعرے لگا رہے ہیں انہوں نے کیبل پانچ سو کروڑ رکھ دیئے تھے آج سکسٹی فائیف تھاؤزن کروڑ اس کے لئے خرچ ہوا ہوا ہے تو ایک سمویدن شیلتا ہے بھارت کی سرکشہ کو لے کر اور بھارتیہ سینہ کی طرف آج انٹر سپیس آج سپیس ایجنسیز ہیں نیشنل دیفنس اکیڈمی ہیں نیشنل دیفنس کالیج ہے انڈما نکو بار کمانڈ ہے ویسے ہی اور بھی کمانڈز آ سکتی ہیں جس کے اندر انٹر سرویسز جوائنٹ مینشپ کی ضرورت ہوگی اس بل کو اس بل کے اندر جو تین ایکٹ ہے آرمی ایکٹ نیوی ایکٹ اور ایر فوس ایکٹ اندر کوئی بدلاغ نہیں کرا گیا لیکن ان کو دھیان میں رکھتے ہوئے کہ تینوں کے اندر جس طرح سے ان کے اوپر انشاثن کی کاروائی ہو سکتی ہے وہ اب ایک کمانڈنگ آفیسر یا کمانڈر انچیف اس پر ایکشن دے سکتا ہے آپ یہ سمجھئے کہ کسی ایک ادارن کے طور پر اگر میں آپ کو بتاؤں کہ کہیں پر انشاثن ہیمتہ ہوتی ہے تو اس ایک ہی ایک ڈسٹیپلن کے معاملے میں تین الگ الگ جگے پروسیڈنگز ہوگی تین الگ الگ ایک ایٹس کے اوپر پروسیڈنگز ہوگی اور جب تین الگ الگ جگے پروسیڈنگز ہوگی ہو سکتا ہے اس کا پرانہم بھی تین الگ الگ طریف سے نکلے یہ کتنا غلط ہو سکتا ہے اسی کارنٹ سے یہ بل لائی گیا ہے اور اس بل کے اندر ایک خاص بات یہ رکھی گئی ہے کہ اگر یدھ کی شتیتی ہو کہ ایسی کوئی ایمرجنسی ہو تو اس کے اندر کسی بھی فورس کو چاہے وہ ITBP ہو Border Security Force ہو اس کو بھی اس انٹر سرویسز ارگنیزیشن بل کے اندر شامل کرا جا سکتا ہے تاکہ کمانڈر ان چیف جو بھی ہوگا وہ ایکشن لے سکتا ہے میں اس سدن کے مادیم سے میں منسٹری اور دیفنس کو بڈائی دیتا ہوں جو ہماری تینوں سشکت سینہ ہیں ان کو بہت بہت بڈائی دیتا ہوں کہ صحیح سمیہ پر صحیح بل یہ ایکٹ میں تبدیل ہو اس کے لئے ان کو شبیل so the inter-services organization's command control and discipline bill piloted by the defense minister Rajnath Singh introduced by Raksha Muntri Rajnath Singh and BJP MP Rajvurdhin Rathaur there بہت 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 بہ موسیقی